اسلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ایڈ لائنز مزید اعظم عمران خان نے حکام کو کوئجہ کے مسجد میں ہونے والے دھماکے کی فوری رپورٹ جمع کروانے کی ہدایت کی ہے جس کے نتیجے میں جپٹری سپریجنڈنٹ پولیس ڈی ایس پی اور مسجد امام سمیت پندرہ افراد شہید ہو گئے تھے چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ جناب جسٹس جماعت خان مندوکین نے کہا ہے کہ عدلیہ سے لوگوں کی وابستہ مریدیں پوری کرنے کے لیے وار اور بیچ کو مل کر ایسی حکمت عملی بنانا ہوگی ایران نے یوکرین کا تیارہ مار گرانے کا اطراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ارادی طور پر انسانی غلطی کی وجہ سے تیارے کو نشانہ بنایا گیا کوئی جا کے علاقے سیٹلیٹ چاؤن کی مسجد میں ہونے والے دھماکے کا مقدمہ درش کر لیا گیا شہدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی جبکہ شہر پر سوک کی فضاء تاری ہے برہ باری کے زیرے اثر علاقوں میں شہرہوں کو ٹرافک کی عام دور رکھ جاری رکھنے کے لیے عملہ اور مشین پری دستیاب رکھی جائے وزیر علا بلوچستان جان کمار خان ہنڈینز آپ نے جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویچر پر کیے گئے ٹویچ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میں نے پویچہ کے مسجد اور وہاں موجود نمازیوں پر کیے گئے کافل مزمت اور وزدلانہ حملے کی فوری طور پر رپورٹ طلب کے لیے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے ٹویچ میں مزید کہا کہ انہوں نے بلوچستان کی حکومت کو دھماکے کے زخمیوں کو تمام طبیت سہولیات کی پراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے اپنے ٹویچ میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ حملے میں جام شہادت نوش کرنے والے دی ایس پی امان اللہ ایک بہادر اور مثالی افسر تھے وزیر اعظم عمران خان نے کوئٹہ زیارت قلعہ عبداللہ میں شروع ہونے والی برفباری کے دوران تمام مطلقہ اداروں کو الرج کرتے ہوئے ہدایت جاری کی ہے اور کہا ہے کہ برفباری کے زیر اثر علاقوں میں شہراہوں کو ٹرافک کیام دور رفت جاری رکھنے کے لیے عملہ اور مشینری دستیاب رکھی جائے محکمہ مواصلات شہراہوں کی جبکہ محکمہ آپ پاشی ڈیموں کی مسلسل نگرانی کریں پی جی ایم میں کسی بھی ہنگامی سر اتحال سے نمتنے کی تیاری مکمل رکھیں چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جناب جسٹس جمار خان مندخی نے جیوڈیشن مجسٹریٹ عدالت کا بھی دورہ کیا اور عدالتی ریکارڈ بھی چیک کیے اس موقع پر احکمہ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ زیرے التفاہ کیسز کو جلدہ زلد نمتایا جائے اور بکلہ سے ملاقات کے دوران چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا بکلہ کے مسائل کا حل ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے برطانوی خبرصہ ادارے رائٹرز کی ریپورٹ کے مطابق رانی فوج نے سرکاری نشریاتی ادارے پر جاری بیان نے کہا کہ ربا ہفتے کے آغاز میں تباہ ہونے والا یوکرینی تیارہ پاسداران انقلاق سے وابستہ حساس ملیٹری سائٹ کے قریب پرواز کر رہا تھا اور اسے انسانی غلطی کی وجہ سے غیر ارادی طور پر نشانہ بنایا گیا بیان میں کہا گیا کہ ذمہ دار فریقین کو فوج کے اندر جیڈیشنل ڈپاسمنٹ کے حوالے کیا جائے گا اور ان کا احتساب ہوگا ایرانی فوج نے سرکاری نشریاتی ادارے پر نشرت کیے گئے بیان میں تیارہ حادثے میں حلاق متاثرہ افراد کی خاندان سے تاخذیت کا اظہار بھی کیا ہے کوٹر شہر کے نواہی علاقے سیٹلائٹ چارم کے مدرسہ میں گزشتہ روز ہونے والے دھماکے میں امام مسجد اور پولیس ڈی ایس پی امان اللہ سمیت پندرہ افراد شہید بیس زخمی ہوئے تھے دہشتگردی کے اس افسوسناک واقعے کا مقدمہ ایس سیٹلائٹ چارم کی مدیت میں نامعلوم دہشتگردوں کے خلاف درش کر دیا گیا ہے مقدمے میں قتل اقدام قتل اور دہشتگردی کی متعدد دفعاد شامل کی دیئی ہے دھماکے کے زخمیوں کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہسپتال انتظامیہ کے مطابق دھماکے کے آج زخمیوں کو طبع امداد کے بعد گھر بھیج دیا گیا ہے جبکہ بارہ زخمی تحال سبھل اسپتال میں زیرے علاج ہیں جن میں سے چھے کی حالت تشویشناک ہے شہیدونے والے ڈی ایس پی امان اللہ اور دیگر چار افراد کی تدفین سیٹلائٹ چام کے قریب مشرقی بائی پاس کے قبرستان میں کی گئی جس میں عالی سرکاری حقام اور قبائلی اور سیاسی رقوموں سمیش شہریوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرقہدی.tv اور دیکھتے رہیے مشرق نیوز